پاکستان کے بعد اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جاپان جہاں آپدہ اور حادثوں کے سال کی اشب شروعات ہوئی راجدھانی ٹوکیو میں ائرپورٹ پر دو بیماروں کے ٹکرانے کے بعد بھی شنات لگتا ہے جاپان میں سال دوہزار چوبیز کے پہلے دو دن دو بڑی کھٹنائیں ہوئیں جاپان کے کلسی اشب سنکیت سے کم نہیں ہے ایک جنوری کو سادشن بکچے کی تیرتہ کا زبردست بھوکم پایا بڑی بڑی امارتوں کی بنیاد بری طرح ہل گئی جگہ جگہ سڑکے پھٹ گئی سنامی تک کا ایلٹ جاری ہو گیا چالی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اس دہشن سے لوگ ابرے بھی نہیں تھے کہ چوبیز گھنٹے کے اندر یعنی آج راجدھانی ٹوکیو کے ہانیڈا ائرپورٹ پر ایک پلین میں آگ لگ گئی لینڈنگ کے دوران یہ ویمان کوس گارڈ کے پلین سے ٹکرا گیا اب ایک دوران کوس گارڈ کے پلین میں سواد چھے میں سے پانچ کو ممبرز کی موت ہو گئی جاپان کے لیے اس سال کا دوسرا دن بھی دہشت اور خوف سے بھرا رہا ہکائیڈو سے 389 لوگوں کو لے کر آ رہا جاپان ائرلائنس کا پلین ٹوکیو ائرپورٹ پہنچتے ہی حادثے کا شکار ہو گیا لینڈنگ کے دوران یہ فلائٹ پہلے وہاں کھڑے کوس گارڈ کے پلین سے ٹکرا آئی اور پھر اس میں زوردار دھماکہ ہوا اس کے بعد یہ پلین دھودو کر جلنے لگا آگ کا گولہ بنا جاپان ائرلائنس کا یہ پیسنجر پلین پوری رفتار سے رنوے پر دورتا رہا پائلٹ بے بس تھا جبکہ بیمان کے اندر چیخ پخار مچی تھی بیمان کو جب تک روکا گیا تب تک اس میں بھیشن آگ پکڑ چکی تھی پورا پلین دھودو کر رنوے پر جلنے لگا جس کے بعد دمکر کرمیوں نے موڑچا سنبھالا اس حادثے میں بیمان جل کر پوری طرح راک ہو گیا ایک طرف بھی بیمان جل رہا تھا جبکہ دوسری طرف کوشٹ گارٹ کے جس پلین سے ٹک کر ہوئی وہاں بھی بھیشن آگ لگ گئی غنیمت رہی کہ اس گھٹنا میں کسی کی جان نہیں گئی اور سبھی 389 لوگ سرکشت بچا لیے گئے جس وقت یہ گھٹنا ہوئی تب ائرپورٹ پر دوسرے پلین کے ٹیک آف کی تیاری چل رہی تھی سوشل میڈیا پر پیسنجر فلائٹ میں ویس ہوٹ کے ساتھ آگ لگنے کے کئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ ائرپورٹ پر اس وقت کوشٹ گارٹ کا ویمان کیا کر رہا تھا وہ بھی لینڈنگ والی جگہ پر دوسر کلی وہاں بھوکم پایا تھا جس کے بعد جاپان میں کوشٹ گارٹ نے مدد کے لیے مہورچہ سنبھل رکھا تھا کوشٹ گارٹ کا پلین بھوکم پرمہاوی چھیتروں میں ضرورت کا سامان پہنچانے جا رہا تھا جس کے لیے وہ ہانیڈا ائرپورٹ کا استعمال کر رہا تھا لیکن اسی مشن کے دوران یاتری ویمان سے ٹک کر ہو گئی جاپان کا پریون منترال ہے پورے ماملے کی جانچ کر رہا ہے فلال ٹوکیو کے ہانیڈا ائرپورٹ پر سبھی رنوے بند ہیں کئی فلائٹس کو ٹوکیو کے ہی نریتا ائرپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے ہانیڈا جاپان کے ویست ائرپورٹ میں ایک ہے خاص طور سے نئے سال کی چھٹیوں کے دوران یہاں ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سب کے بیچ میں